اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فائس اوور پائے امنہ شاہ آئیوک کیا آپ کو شنگے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ایک اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں درونے پنجاب کے ایک علاقے میں بطور افسرین چار تائینات تھا میرے علاقے میں جو گاؤں آتے ہیں ان میں سے ایک کا نام سعادت پور تھا ایک دن سعادت پور کا نمبردار تھانے میں آیا اس کے ساتھ ایک جوان آدمی تھا جو لباس اور خلیے سے کھاتے پیتے گھر کا لگتا تھا نمبردار سے پتہ چلا کہ اس جوان آدمی کا نام ساول ہے اور وہ خوشحال زمیدار ہے میرے پوچھنے پر نمبردار نے بتایا کہ ساول کی گھر والی کل سے لا پتہ ہے تفصیل پوچھنے پر معلوم ہوا کہ لا پتہ ہونے والی لڑکی کی عمر 22 برس ہوگی اور اس کا نام گل بہار تھا لیکن وہ گلوں کے نام سے پکاری جاتی تھی تمہاری گھر والی کل سے لا پتہ ہے میں نے قصے سے کہا اور تم آج اس کی گمشدگی کی رپورٹ دچ کرانے آئے ہو عزت خیرت کا مسئلہ تھا آقا جی ساول نے شروندہ سے لہجے میں کہا پہلے ہم اپنے طور پر تلاش کرتے رہے پھر اس کے بعد گلوں کے والدین کے گھر سے پتہ کیا انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کی بیٹی کو میں نے خود خائب کیا ہے شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے میں نے پوچھا صرف تین ماہ ہوئے ہیں سرکار اس نے کہا کسی سے دشمنی ہوگی تمہاری میں نے کہا نہیں آغا جی ساول نے ذرا اکڑ کر کہا آپ کی دعا سے پورے علاقے میں کسی میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ مجھ سے دشمنی رکھ سکے کسی قسم کا کوئی شک ہاں سرکار اس نے فوراں کہا مجھے شکے کہ گلوں شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی اور موقع ملنے پر اس کے ساتھ بھاگ گئی اس شک کی کوئی وجہ میں نے پوچھا میرا سسرال بیلول پر میں ہے ساول نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تین ماہ پہلے میں گلوں کو بیعہ کر لائے تھا شادی کی کچھ دنوں بعد بھی وہ چپ چپ اور اداس لگتی تھی کسی نے خاص طور پر توجہ نہ دی کیونکہ اکثر لڑکیاں ماباپ کا گھر چھوڑنے کے بعد کچھ دن اداس اور خاموش رہتی ہیں اس رویے کو شرم و حیاء بھی سمجھا جاتا ہے لیکن جب گلوں کی اداسی اور کم سخنی طویل ہوتی گئی تو گاؤں کی عورتیں ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگیں بعض تو صاف لفظوں میں کہنے لگیں کہ گلوں شادی سے خوش نہیں لگتی گھر سے کوئی رقم بغیرہ غائب ہوئی ہے میں نے پوچھا میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا ساول نے ماتھے پر خاتم آتے ہوئے کہا اس کے پاس جتنا زیور تھا اور رشمی کپڑے جس میں ایک ٹرنک پی تھا وہ غائب ہے اس کے پیروں میں ایک وزنی سونے کی جھانجر بھی تھی جو میں نے اسے پہنائی تھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آشنا سے شادی کے بعد بھی رابطہ رکھا ہوا تھا وہ باقاعدہ پروگرام بنا کر غائب ہوئی ہے میں نے گلوں کی گمشدگی کی رپورٹ دچ کر لی اور اسی وقت گمشدہ لڑکی کا حلیہ نوڈ کر کے اشتہار شورو خوغہ جاری کر دی ہے اس کے بعد میں نے نمبر دار میاں خان اور سامل کو جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ ضرورت پڑھنے پر میں ان کو تھانے بلوالوں گا وہ دونوں چلے گئے تو میں اس کیس پر خور کرنے لگا میں جون جون خور کرتا گیا مجھے صاف نظر آنے لگا کہ یہ عشق و محبت کا جذباتی ڈراما ہے جو گلوں نے اپنے آشنا سے مل کر کھیلا ہے میں نے ضروری سمجھا کہ گلوں کے والدین سے بھی پوچھ کچھ کر لوں یہی سوچ کر میں نے کانسٹیبل کو بہلال پور بھیجا کہ وہ گلوں کے والدین کو تھانے لے آئے کانسٹیبل چلا گیا اور کچھ وقت بعد گلوں کے والدین کو ساتھ لے آیا دونوں خاصے گھپرائے ہوئے اور پہشان نظر آ رہے تھے میں نے ان کو تسلی دلاست دیا اور آرام سے بٹھایا گلوں کی ماں کا نام سردارا تھا اور باپ کا کرما جٹ میں نے ان سے ان کی بیٹی گلوں کی گمشدگی کے بارے میں کچھ باتیں کی اور پھر انہیں بتایا کہ گلوں کے خامن سامن نے یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور اس کے شادی سے پہلے ہی تعلقات تھے یہ الزام غلط ہے گلوں کی ماں نے کہا ہماری لڑکی کو سامن نے خود کہیں قائب کرا دیا ہے گلوں زبان کی ذرا تیز تھی اور ان لوگوں کے گھر میں معمولی معمولی باتوں پر بیویوں کو بہرہ میں سے مارنے کا رواج ہے ہو سکتا ہے کہ گلوں کو کوئی مولک چوٹ لگ گئی ہو جو جان لے وہ ثابت ہوئی ہو سامن نے میری بیٹی کو کہیں دبا دیا ہو مجھے یہ سن کر حیرانی ہوئی کہ گلوں کی ماں کہہ رہی تھی کہ گلوں زبان کی ذرا تیز تھی جبکہ اس کا خامن سامن مجھے بتا رہا تک کہ وہ خاموش رہتی تھی میں نے گلوں کے والدین سے اپنے مطلب کی کچھ اور باتیں پوچھیں اور انہیں یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ وہ اپنے طور پر گلوں کا سراغ لگانے کی کوشش کریں اور جو ہی کوئی ایسی بات معلوم ہو جو ان کی بیٹی گلوں کی بازیابی میں مطلب دے سکے فوراں مجھے اطلاع دیں میں نے انہیں خوب تسلی دے کر بھیج دیا میرا ہیڈ کانسٹیپل ساد اللہ بڑا تجربہ کار آدمی تھا وہ تفتیشی معاملات کی خاصی سوج بوجھ رکھتا تھا میں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اپنے طور پر اس بات کا سراغ لگانے کی کوشش کریں معاملہ چونکہ خاص سنگین تھا اس لئے میں نے اپنے اے ایس آئی چودری کرم الہی کو بھی ضروری ہدایت دے کر اس کام پر لگا دیا کہ وہ اپنے مخبروں کا جال بچھا دے یوں میں نے سادت پر اور بحلول پر کے درمیان جگہ جگہ آنکھوں اور کانوں کا جال سب بچھا دیا تھا میں نے خود بھی دونوں علاقوں میں جا کر سراغ لینے کی کوشش کی لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا یہ لوگ زمیدار تھے اور باسر بھی تھے لوگ ان کے متعلق کوئی بات مو سے نکالتے ہوئے ڈرتے تھے اس علاقے میں یہ لوگ بالی کے کے نام سے مشہور تھے ایک دن گزر گیا تھا اور دوسرے دن کے بارہ بجے تک میری تفتیش ایک انچ بھی آگے نہیں بڑی تھی میں نے جو مخبر بحلول پر میں چھوڑ رکھے تھے ان سے کہا تھا کہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ گمشدہ گلوں کے وہاں کہ کسی نوجوان سے تعلقات تھے اگر کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے تو اس نوجوان کو تھانے لے آئیں مجھے پورا یقین تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو چھپی نہیں رہ سکے گی خاص طور پر کسی گاؤں میں ایسی باتیں بالکل نہیں چھپائی جا سکتی ہیں تقریباً دو بجے کا وقت ہوگا جب بحلول پر سے ایک مخبر آ گیا اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جو شکل و صورت سے بڑی گھاپ نظر آ رہی تھی اس کی عمر یہی کوئی تیز بتیس سال کے لگ بھگ ہوگی مخبر نے مجھے بتایا کہ یہ عورت گلوں کے والدین کے گھر صفائی اور برطن ماننے کا کام کرتی ہے میری مخبر نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس عورت کے ساتھ دوستی پیدا کر لی تھی اور اس سے اپنے کام کی بات اگر والی تھی میرے پوچھنے پر اس عورت نے بتایا کہ گلوں کے ایک نوجوان کے ساتھ تعلقات تھے اور یہ عشق و محبت والا معاملہ تھا یہ معاملہ اتنی رازداری سے چل رہا تھا کہ اس عورت کے سوا کسی کو اس کی خبر نہیں تھی ان کی ملاقاتیں اس عورت کے ذریعے اس کے گھر میں ہوتی تھی وہ بڑی رازداری سے اپنے گھر میں ان کی ملاقاتیں کراتی تھی اور اس کا اسے گلوں سے اچھا خاصا معافظہ ملتا تھا اس عورت نے گلوں کے عاشق کا نام شمس بتایا میں نے اس سے اپنے مطلب کی کچھ اور باتیں پوچھ کر اسے جانے کی اجازت دے دی جانے سے پہلے اس عورت نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہا کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ میں نے یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں میں نے اسے تسلی دے کر پھیج دیا شمس کہاں ہے عورت کے جانے کے بعد میں نے اپنے مخبر سے پوچھا اور کہا اسے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے شمس گاؤں میں نہیں ہے مخبر نے کہا وہ اسی دن سے غائب ہے جس دن گلوں لا پتا ہوئی ہے اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے یہ سنکا میرا یہ شک یقین میں بدل گیا کہ گلوں اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ نکل گئی ہے میں نے اپنے مخبر سے کہا کہ وہ بھیلولپور میں ہی رہے اور اپنی آنکھیں کھولی رکھے شمس کے گھر پر خاص نظر رکھے جو ہی وہ نظر آئے فوراں تھانے اطلاع کر دے مخبر چلا گیا میں اس کے اس پر غور کرنے لگا اب میری تفتیش کا سارا دار و مداد مخبروں کی کار گزاری اور اشتہار شورو غوغہ پر تھا مخبر شم اور گلو کا سراغ لگا لیتے یا اشتہار شورو غوغہ کے نتیجے میں کسی اور علاقے کی اطلاع سے ان دونوں کے بارے میں کوئی اطلاع آ جاتی ایسی ہی کسی اطلاع کے انتظار میں دوسرا دن بھی گزر گیا اور پھر تیسرے دن اطلاع آ گئی مگر یہ بڑی عجیب و غریب اطلاع تھی دوپیر کا وقت تاور میں تھانے میں بیٹھا ایک لڑائی جھکڑے کے معاملے کو نمٹا رہا تھا کہ قریبی گاؤں دتوال کا نمبردار سارو خان آ گیا اس کے ساتھ دو نوجوان تھے جن کی ہوائیاں اڑی ہوئیں تھیں وہ تھانے کے ماحول سے خاصے خوف صدہ دکھائی دے رہے تھے سب سے عجیب بات یہ تھی کہ انہوں نے مل کر ایک جستی ٹرنک اٹھا رکھا تھا ٹرنک کو تالہ نہیں لگا تھا نمبردار کے کہنے پر انہوں نے وہ ٹرنک نیچے رکھ دیا اور بازو ہلا ہلا کر تھکاورت اتارنے لگے میں نے نمبردار سے پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں اور اس ٹرنک میں کیا ہے نمبردار نے بتایا کہ یہ دونوں بھائی ہیں بڑے کا نام روشن اور چھوٹے کا ذہن ہے باقی بات یہ خود سنائیں گے میں نے سوال یہ نظر سے دونوں بھائیوں کو دیکھا تو بڑے بھائی روشن نے بولنا شروع کر دیا جبکہ چھوٹا خاموشی رہا اس نے جو بات سنائی میں مختصرا آپ کو سنا دیتا ہوں یہ دونوں بھائی دتوال کے رہنے والے تھے روشن شادی شدہ تھا دتوال خاصہ بڑا گاؤں تھا اور وہاں مختلف اشیاء کی دکانیں بہت زیادہ تھی اور لوگوں کا خریداری میں بڑی سہولت رہتی تھی اردگیت کے دہا سے لوگ خریداری کے لیے دتوال ہی جاتے تھے گزشتہ روز جب روشن اور ذہن گھر میں نہیں تھے ایک مرد اور دو عورتیں ان کے گھر آئے گھر میں صرف ان کی والدہ اور روشن کی بیوی تھی عورتوں نے پینے کے لیے پانی مانگا تو روشن کی والدہ نے دیہاد کے رواج کے مطابق لسی سے ان کی توازو کی یہ لوگوں کے پاس ایک نیا جسٹی ٹرنک تھا جو انہوں نے باہر رکھا ہوا تھا مرد کو گھر کے اندر نہیں بلایا گیا اور وہ باہر ہی رکھا دونوں عورتوں نے بتایا کہ وہ شادی کا سامان خریدنے کے لیے دتو وال آئے ہیں اس ٹرنک کی وجہ سے خریداری میں بڑی دکت ہو رہی ہے ایک عورت نے جو عمر میں بڑی تھی روشن کی ماں سے کہا کہ وہ ان کا ٹرنک کچھ دیر کے لیے اپنے گھر رکھ لیں تو وہ خریداری کے بعد اپنا ٹرنک لے جائیں گے دونوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس گاؤں سے آئی ہیں روشن کی ماں نے ان سے پوچھا انہوں نے ٹرنک امانت کے طور پر رکھ لیا دونوں عورتیں مرد کے ساتھ چلی گئیں یہ صبح کی بات تھی اور پورا دن گزر گیا مگر وہ لوگ ٹرنک لینے نہیں آئے پھر شام کا نہرہ پھیلنے لگا مگر پھر بھی ٹرنک کے مالک نہیں آئے روشن اور ذہن شام کو گھر آئے تو ان کی ماں نے انہیں ٹرنک کے مطالق بتایا کہ وہ دو عورتیں صبح یہ صندوق رکھ گئی تھی اور اب رات ہونے پر بھی واپس لینے نہیں آئیں یہ سن کر بڑے بھائی روشن کا ماتہ ٹھنکا اور وہ پریشان ہو گیا اس نے فوراں بیٹھک میں پڑے ہوئے ٹرنک کو ٹرنک کو دیکھا اس نے قریب جا کر غور سے ٹرنک کا معینہ کیا تو اسے کچھ عجیب سی بدبو کا احساس ہوا ٹرنک کے کنڈے میں تالہ نہیں لگا ہوا تھا اسے کچھ شک گزرا تو اس نے ٹرنک کھول لیا ٹرنک کا کھلنا تھا کہ زبردست بدبو کا ایک بھبکہ ان کے نتنوں سے ٹکر آیا ٹرنک کے اندر ایک عورت کی لاش مڑی تڑی ٹھوسی ہوئی تھی سب گھر والوں کے ہاتھ پاں کھول گئے ان کی ماں اور روشن کی ماں ہسنا تو تھر تھر کانپنے لگیں جوتوں کر کے خوف کے عالم میں ساری رات گزری اور صبح ہوتے ہی نمبرتار کو اطلاع کی نمبرتار نے خود جا کر ٹرنک پہ پڑی لاش کو دیکھا اور دونوں بھائیوں کو ٹرنک سمیت لے کر تھانے آ گیا میں نے ٹرنک کو کھلوایا ٹرنک میں ایک نہایت خبرو اور خوبصورت لڑکی کی لاش پڑی تھی لاش کی جسم پر پورے کپلے تھے جو خاصے مہنگے تھے میں نے معاینے کے لیے لاش ٹرنک سے باہر نکالی یہ ایک 22-23 سال کی خبرو لڑکی تھی کا درمیانہ رنگ گورا اور گھنے سیاہ بال خاصے لمبے تھے اس نے پھولدار رشمی کپلے پہنے ہوئے تھے پاؤں میں جوتی نہیں تھی مجھے لاش کے بدن پر ایک ایسی چیز نظر آئی جس نے مجھے چوکا دیا یہ سونے کی ایک جھانجر یا پازیب تھی جو مقتولہ کی بائیں ٹانگ میں پڑی تھی میرے ذہن میں فوراں گمشدہ گلوں کی خامن سامل کی یہ بات یاد آگئی اس نے کہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو سونے کی ایک بندنی جھانجر لے کر دی تھی اب اس لڑکی کی لاش کے پاؤں میں بھی جھانجر نظر آ رہی تھی اس سے میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا یہ سامل کی لاپتہ بیوی گلوں کی لاش ہو یہ تو بعد میں تصدیق کرنے پر ہی پتہ چلنا تھا میں نے لاش کا نظری معاینہ کر کے نقشہ صورتحال مرتب کیا مقتولہ کو کسی تیز دھار آلے سے زبا کیا گیا تھا اور اس کی شہرک کٹی ہوئی تھی اس کے علاوہ مقتولہ کے سینے پر دل کے مقام سے ذرا ہٹ کر تیز دھار آلے کا زخم تھا جو غالبا خنجر یا لمبے پھل والے چاکو کا تھا میں نے روشن سے پوچھا کہ اس کی ماں اور بیوی ٹرنک رکھ کر جانے والی عورتوں اور مردوں کی شناخت کر لیں گی میں نے یہ بات ان سے پوچھی تھی روشن نے کہا اس کے جواب میں دونوں ایک دوسرے کا مہو تکنے لگی تھی پھر میری بیوی نے بڑی سوچ بچار کے بعد کہا کہ ان عورتوں میں جو بڑی عمر کی تھی اس کے ماتھے پر ایک سیاہ رنگ کا مسہ نمائی تھا سامنے آنے پر وہ اس عورت کو پہچان لے گی میرے لیے نئی پریشانی کھڑی ہو گئی تھی گمشدگی کے کیس کی ترتیش کرتے کرتے قتل کے کیس سے پالا پڑ گیا تھا میں نے فوری طور پر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا دیا اس سے پہلے میں نے فوٹوگرافر کو بلا کر لاش کی تصویریں بنوا لیں اور جسم پر موجود نشانات نوٹ کر لیے میرے دو کانسٹیبل محمد حسن اور غفور لاش کے ساتھ چلے گئے تھے اس کام سے فارغ ہو کر میں نے روشن اور اس کے بھائی زین کی طرف توجہ دی ان دونوں کے بیان پر ہی میں نے اعتبار نہیں کرنا تھا جب تک مکمل انکوائری نہ کر لیتا میں نے دونوں بھائیوں کو مشتبہ بٹھا لیا اور نمبر دار سے کہا کہ وہ اپنے گاؤں میں نظر رکھے اور کسی قسم کا سراغ لینے کی کوشش کرے اس کے بعد میں نے روشن کی ماں اور اس کی بیوی حسنہ کو بھی تھانے بلانے کا فیصلہ کر لیا یہاں چونکہ دونوں بھائیوں نے پیش کی تھی اس لیے میں نے احتیاطاً شکی بنا پر دفعہ 54 میں انہیں گرفتار کر لیا یہ گرفتاری تفتیشی امکانات کو سامنے رکھ کر کی گئی تھی انسان جرم کرتے وقت کتنی ہی اقلبندی کا مظاہرہ کرے جرم چھپ نہیں سکتا انسان کا قتل خسم کرنا مشکل کام ہوتا ہے میں نے پولیس سرویس میں ایسے بے شمار کیسوں کی تفتیش کی ہے جن میں سگے رشتوں کا خون سفید ہو گیا اور مجرم عدالت کی سزا سے بچ گئے مگر وہ بعد میں قدرت کی قانون سے نہ بچ سکے میں اس کیس پر غور کر رہا تھا اور مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بھی انتظار تھا ہیڈ کانسٹیبل ساد اللہ نے مجھے مشورہ دیا کہ دو دن پہلے جو آدمی اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ دچ کروا کے گیا تھا اس کو بلوا کر لاش کی شناخ کروائی جائے ساد اللہ ہیڈ کانسٹیبل تھا لیکن اس کا ذہن کسی تبتیشی افسر کی طرح چلتا تھا میں اس کے مشورے پر بہت خوش ہوا یہ خیال مجھے بھی آ جانا تھا لیکن اگر دیر سے آتا اور لاش دفن ہو چکی ہوتی تو پھر اس شناخ کرانا مسئلہ بن جاتا میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو سانول کے گاؤں پھیج دیا کہ وہ سانول اور نمبردار کو اپنے ساتھ لے آئے تھوڑے وقت بعد وہ کانسٹیبل جو لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر گئے تھے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر آ گئے ڈاکٹر نے بھی وہی دو زخم لکھے تھے جو میں بیان کر چکا ہوں موت کی وجہ تیز دھار آلے سے شہرک کا کٹنا لکھی تھی ایک نئی بات جو ڈاکٹر نے لکھی تھی وہ یہ تھی کہ مقتولہ کماری نہیں تھی بلکہ حاملہ تھی آج اتنے برس گزر جانے کے بعد ٹھیک سے یاد نہیں کہ ڈاکٹر نے کتنے ماں کا بتایا تھا بس اتنا یاد ہے کہ ابھی ابتدائی مہینے تھے جس کانسٹیبل کو میں نے سامر کو لانے کے لیے بھیجا تھا وہ آ گیا سامر اس کے ساتھ نہیں تھا اس نے بتایا کہ سامر گاؤں میں کہیں نہیں ملا گاؤں کے ایک لڑکے نے بتایا کہ سامر کو اس نے گاؤں میں ہی دیکھا تھا وہ جان بوجھ کر غائب ہو گیا تھا کانسٹیبل نے اس کے گھر والوں سے سختی سے کہا کہ سامر کو فوری طور پر تھانے پیش کریں ورنہ سخت کاروائی ہوگی میں نے کانسٹیبل بہلول پر سامر کے سسرال بھی بھیج دیا تھا کہ وہ گلوں کے والدین کو تھانے لے آئیں تقریباً اثر کے وقت وہ کانسٹیبل گلوں کے والدین کو لے کر آ گیا بہلول پر کا نمبر دار ان کے ساتھ تھا لاش پوسٹ مارڈم کے بعد آ گئی تھی میں نے دونہ میہ بیوی کو لاش دکھائی لاش دیکھتے ہی ماں نے سینہ خوبی شروع کر دی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی میں نہ کہتی تھی اس نے بلکتے ہوئے کہا کہ سامر نے میری بیٹی کو مار دیا ہوگا ماں کے دل دہلا دینے والے بین ثابت کر رہے تھے کہ یہ لاش مفود القبر گلوں کی ہے گلوں کے والد اور گاؤں کے نمبر دار نے بھی لاش کو شناک کر لیا چونکہ مقتولہ کا خامن تھانے نہیں پہنچا تھا اس لیے میں نے لاش کو کانسی کاروائی کے بعد مقتولہ کے والدین کے حوالے کر دیا تاکہ اس کی تحجیز و تقفیر کا انتظام ہو سکے اگر تفتیشی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو قتل کی واردہ تقریباً واضح تھی ابھی اصل مرحالہ یہ تھا کہ قاتل کو پکڑ کر اس کے خلاف ثبوت بھی حاصل کرنے تھے ایک خیال یہ تھا کہ گلوں کو اس کے آشنا ہی نے قتل نہ کر دیا ہو لیکن اس کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ایک خیال یہ بھی آیا کہ ہو سکتا ہے گلوں کو اس کے آشنا شمس کے برسانے قتل کر دیا ہو ایک اور بات جو الجھن کا باعث بنی ہوئی تھی گتو وال کے ایک گھر سے ملنا تھا اس طرح دونوں بھائی روشن اور ذہن بھی مجتبہ ٹھیڑتے تھے میں نے انہیں دوبارہ شامل تفتیش کرنا تھا ایک اور شخص ایسا تھا جس پر شبہ تھا یہ تھا مقتولہ کا خامل سانول مجھے مقتولہ کی ماں کے بین یاد تھے اس نے روتے ہوئے کہا تھا میں نہ کہتی تھی کہ سانول نے میری بیٹی کو مار دیا ہوگا میں جتنا اس قتل کی گتھی کو سلجانے کی کوشش کرتا یہ اتنی ہی اولد جاتی میں نے سب سے پہلے دونوں بھائیوں کو کھنگالنا شروع کیا جن کے گھر سے مقتولہ کی لحش ملی تھی میں نے ان پر اپنی پوری تفتیشی صلاحیتیں صرف کر دیں گھما پھرا کر اتنے سوالات کیے کہ خود میرا سر دکھنے لگا لیکن دونوں بھائیوں سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا مجھے یقین ہو گیا کہ اس قتل میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں اور نہ ہی کوئی تعلق ہے اب میں نے شمس اور سانول کو سامنے رکھ لیا شمس ویسے ہی لا پتہ تھا مجھے سانول پر تیش آنے لگا میں نے ایسائی کو بلا کر کہا کہ وہ دو کونسٹریفیس ساتھ لے کر جائے اور سانول کو باقاعدہ گرفتار کر کے لے آئے اس کے لیے اسے سانول کی حویلی کی تلاشی بھی لینی پڑے تو دریک نہ کرے اس کا یوں رو پوش ہو جانا میرے شک کو پختہ کر رہا تھا ایسائی سانول کو لینے کے لیے چلا گیا ابھی تک بحلول پور سے گلو کے عاشنا شمس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں آئی تھی اب تو مجھے اس بات تب ہی شک ہونے لگا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ گلو کے خاندان والوں نے شمس اور گلو کو فرار ہوتے دیکھ لیا ہو اور دونوں کو قتل کر دیا ہو مگر جو چیز مجھے ارجن میں ڈال رہی تھی وہ یہ تھی کہ قاتل یا قاتلوں نے گلو کو بھی شمس کے ساتھ ہی کیوں نہ دبا دیا اور انہوں نے شمس کی لاش کو کہیں اور دبا دیا اور گلو کی لاش ٹرنک میں ڈال کر گتو وال کے کسی گھر میں چھوڑنے کی آخر انہیں کیا ضرورت پیش آئی تھی ایسا آئی جو سامل کو انہیں گیا تھا وہ خالی ہاتھ واپس آ گیا اس نے بتایا کہ سامل گاؤں میں موجود نہیں ہے اس کی حویلی کی تلاشی بھی لی ہے لیکن وہ وہاں بھی نہیں ملا میں بڑا حیران ہوا کہ آخر سامل کہاں چلا گیا اس طرح تو وہ اپنے خلاف شک کو مضبوط کر رہا تھا اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ یہ قدر سامل نہیں کیا ہے اس نے اپنی زمان سے مجھے بتایا تھا کہ اسے شک ہے کہ اس کی بی بی کے شادی سے پہلے کسی سے تعلقات ہوں گے اور وہ اسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سامل نے گلو اور اس کے آشنا کو رنگ ہاتھوں پکڑ لیا ہو دیہات میں اسے جرم کی سزا مو سے کم نہیں ہوتی اب سامل کو گرفتار کرنا انتہائی ضروری ہو گیا تھا میں نے ارادہ کر لیا کہ اگر ایک دو روز مزید سامل نہ ملا تو اس کے لئے بھی اشتہار شورو غوغہ جاری کر دوں گا لیکن اشتہار شورو غوغہ کی نوبت ہی نہیں آئی اور اگلے دن سامل خود ہی تھانے میں آ گیا گاؤں کا نمبردار اس کے ساتھ تھا مجھے سامل پر بہت غصہ تھا میں بڑی مشکل سے غصے کو پی گیا اور بڑی سختی سے پوچھا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا تھا میں خوبصدا ہو گیا تھا جناب اس نے بڑی آجزی سے کہا میں تو پہلے ہی مظلوم انسان ہوں میرے ساتھ بہلور پر والوں نے دھوکہ کیا ہے انہوں نے ایک ایسی لڑکی کا رشتہ مجھے دے دیا جس کا دل کہیں اور لگا ہوا تھا وہ تو اپنی حرکت کی وجہ سے برے انجام کو پہنچ گئی لیکن میرے لئے مصیبت کھڑی کر گئی ہے میں نے سنائے کہ اس کی مانت تھانے میں میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ اس کی بیٹی کو میں نے مار دیا ہے مجھے تو یہ دونوں ماں بیٹی چندال لگتی ہیں میں تو بلکل بے گناہ ہوں میں نے اس سے زیادہ سرکھا پانا مناسب نہ سمجھا اور حوالات سے روشن اور ذہن کو پھلا لیا میں نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ وہ اس بندے کو غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ یہی بندہ ان کے گھر ناشوالا ٹرنک چھوڑ کر گیا تھا ہم تو اس وقت گھر میں ہی نہیں تھے مائی باپ روشن نے کہا ہم کیسے نشاندہی کر سکتے ہیں جو عورتیں اور مرد ٹرنک رکھ کر گئے تھے ان کو صرف میری ماں اور بیوی نے دیکھا تھا وہی شنافت کر سکتی ہیں بہتر ہوگا کہ آپ ان کو بلوالیں میں نے اسی وقت ایک کونسٹیپل سے کہا کہ وہ ٹانگہ لے کر دھتو وال جائے اور جتنی جلدی ہو سکے روشن کی ماں اور گھر والی کو ساتھ لے آئے کونسٹیپل اسی وقت چلا گیا اور صرف آدھے گھنٹے بعد دونوں عورتوں کو ساتھ لے کر آ گیا میں سامل پر نظر رکھے ہوئے تھا وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا ان عورتوں کو دیکھ کر وہ یوں ہی ادھر ادھر گردن گھومانے لگا میں نے دونوں عورتوں سے کہا کہ وہ اس آدمی کو خور سے دیکھیں اور بتائیں کہ جو عورت نے ان کے گھر ٹرنگ چھوڑ گئی تھی یہ ان کے ساتھ تھا یا نہیں ہم نے ان کے ساتھ آدمی کو نہیں دیکھا تھا روشن کی ماں نے کہا دونوں عورتوں میں سے ایک عورت لسی کا گلاس باہر لے گئی تھی ہم نے تو صرف عورتوں کو ہی دیکھا تھا عورتوں کی بات سن کر سامل کی چہرے پر رونا کلوٹ آئی آپ مجھ پر خامخان شک کر رہے ہیں آقا سخاب سامل نے کہا حالکہ ظلم تو میرے ساتھ ہوا ہے اگر وہ عورتیں میرے سامنے آ جائیں تو ان میں سے ایک کمہ پہچان لوں گی اس کی بیوی حسنہ نے کہا اس کی پہشانی پر موجود مسہ ہی اس کی پہچان ہے مجھے پانی پلا دو اچانک سامل بول اٹھا بڑے زور کی پیاس لگی ہے وہ خود کلامی کے انداز میں بولنے لگا خامخان شادی کر لی یہ شادی کر کے میں مسئبت میں بھس گیا ہوں شادی نہ ہی کرتا تو اچھا تھا پھر وہ بیچینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا میں سامل کی حرکات نوٹ کر رہا تھا اس کی بیچینی اور گھبرات سے ساب ظاہر تھا کہ دال میں کچھ کچھ کالا ضرور ہے یا پھر پوری دال ہی کالی ہے ابھی میں اگلے قدم کے بارے میں سوچی رہا تھا کہ ہیٹ کانسٹیبل ساد اللہ بول پڑا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ساد اللہ نے کہا کہ ان دونوں عورتوں کو ساتھ لے کر سادت پر سامل کی حویلی میں چلے جائیں وہاں ان عورتوں سے سامل کے گھر کی عورتوں کی شنات کرا لی جائے گی مجھے ساد اللہ کی تجویز بہت پسند آئی میں نے ساد اللہ اور چار کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور اسی وقت سادت پر سامل کی حویلی کو روانہ ہو گیا وہاں پہنچے تو سامل نے کہا کہ وہ حویلی کی عورتوں کو بتا دے کہ پولیس والے آئے ہیں وہ حویلی میں چلا گیا اور تھوڑی دے بعد باہر آ گیا میرے گھر کی تمام عورتیں اندر موجود ہیں سامل نے کہا آپ اندر آ کر شناخت کروالیں میں دونوں عورتوں کو لے کر اندر چلا گیا اور کانسٹیبلوں کو باہر ہی کھڑا رہنے کو کہا میں نے دونوں عورتوں سے کہا کہ وہ سامل کے گھر میں موجود تمام عورتوں کو غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ ان میں وہ عورت ہے یا نہیں دونوں نے ساون کے گھر والی کی گھر کی عورتوں کا بغور ملاحظہ کیا اور پھر نفی میں سر ہلا کر کہا کہ وہ عورت ان میں موجود نہیں ہے میری ساری امیدوں اور اندازوں کی عمارت دھڑام سے گر پڑی اس خبر سے مجھ پر ماہ یوسیف تاری ہو گئی قتل کا ایک پیچیدہ کیس حل ہوتے ہوتے رہ گیا تھا نمبر تار بیوہ موجود تھا وہ بڑا اسرار کر کے مجھے اپنے حجرے یعنی عوامی مہمان خانے میں لے گیا میں وہاں ذرا سستانے کے لئے گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر پلنگ پر نیم دراز ہو گیا رمبر دار نے تھنڈی اور میٹھی لسی سے توازو کی تو دماغ میں سکن سا محسوس ہوا میں تکیے سے ٹیک لگا اس کیس کے واقعات پر غور کرنے لگا حجرے کا دروازہ میرے دائیں طرف تھا اور وہ آدھا کھلا ہوا تھا مجھے یوں لگا کہ دروازے کے سامنے سے کوئی گزرا ہے میں نے کوئی اہمیت نہ دی ذرا دیر بعد پھر کوئی دروازے کے سامنے سے گزرا تو میری پولیس والی حص بیدار ہو گئی اور میں نے دروازے پر نظریں جمع لیں ذرا ہی دیر گزری ہوگی کہ پھر تیسری مرتبہ کوئی وہاں سے گزرا اس مرتبہ میں نے صاف دیکھ لیا کہ وہ کوئی مرد ہے میں دروازہ کھول کر باہر نکلا وہاں ایک کشپوش آدمی کھڑا تھا جو شکل و صورت سے موزز لگ رہا تھا وہ پختہ عمر آدمی تھا اور کالے اور سفید ملے جلے بالوں کی داڑی اس پر خوب جچ رہی تھی میں نے اس کو اندر بلا لیا وہ اندر آ گیا تو میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور مہمان خانے کے دروازے پر بار بار کیوں آتا ہے میرا نام رحمت حضور اس نے کہا میں زمیدار ہوں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا تھا مگر جھجک رہا تھا ایسی کیا باتیں جو تم اس سے کرنا چاہتے ہو اگر آپ میرا نام راز میں رکھیں تو میں بتاؤں گا رحمت نے کہا میں کسی سے دشمنی نہیں لگانا چاہتا میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کا پردہ رکھوں گا اور کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ اس نے میرے ساتھ کوئی بات کی ہے میں نے اسے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے کسی مخبر کا نام ظاہر نہیں کرتے اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کا نام ظاہر نہیں کروں گا ساول نے آپ کو دھوکہ دیا ہے رحمت نے کہا اس نے حویلی کی پچھلی دیوار سے اپنی ماں کو کسی اور کے گھر اتار دیا تھا اس طرح شناخت والی عورتوں میں اس کی ماں شامل نہیں تھی ساول کا اس گاؤں میں بڑا اثر و رسوخ ہے اس لیے کسی نے آپ کو بتانے کی جرت نہیں کی میں نے اس آدمی کا شکریہ دا کر کے رخصت کر دیا اس نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی تھی گاؤں میں اکثر لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں رحمت نے بھی ساول کے خلاف کوئی دشمنی نکالی تھی مگر اس سے میرا کام آسان ہو گیا تھا مجھے ساول کے مکاری پر بہت غصہ تھا رحمت کے جاتے ہی میں نے ساول کو حجرے میں بلوا لیا وہ آگیا اور سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھنے لگا میں اس وقت کمرے میں کمرے میں ٹہل رہا تھا کیا تم نے اپنے گاؤں کی ساری عورتوں کو شناخت کے لیے پیش کر دیا تھا میں نے اس سے سخت لیجے میں پوچھا جی ہاں سرکار اس نے ذرا گڑ بڑا کر کہا آپ کو کوئی شک ہے میں ٹہلتے ٹہلتے اس کے قریب آیا اور ایک زور دات تھپڑ اس کے بائیں گال پر مارا میں اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں سمجھتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ نے بہت اچھی صحت اور قدبت دیا ہے میرا تھپڑ کھا کر وہ فرش پر گر پڑا ابھی وہ زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ میں نے اپنا بھاری بھر کمبوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور دباؤ ڈالنے لگا وہ درد کی شدت سے تڑپنے لگا تمہاری ماں کہاں مر گئی ہے میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اسے فوراں حاضر کرو میرا سوال سن کر سانوال کی چہرے پر چھائے تکلیف کے آسات حیرت میں بدل گئے اور وہ بھوچکا سرے گیا میری بہن بیمار ہے سانوال نے کہا وہ اس کی تیمارداری کے لیے گئی ہے اپنی ماں کو پیش کر دو میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا بوٹ اٹھاتے ہوئے کہا ورنہ تمہاری جان نہیں چھوٹے گی آپ میری ایک ارس سن لیں سانوال نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ سیلاتی ہو کہا میری ماں کو نہ بلوائیں آپ جیسے چاہیں گے میں آپ کو خوش کر دوں گا اس کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا کہ اب یہ کیس حل ہونے والا ہے آپ شاید یہ پڑھ کر حیران ہوں کہ میں کیس حل ہونے پر خوش ہو رہا تھا یا رشوت ملنے پر میں آپ کو اصل وجہ بتاتا ہوں یہاں سے تقریبا 48 سال پہلے کے زمانے کی بات ہے میں گھر سے زمین دار تھا خوش آلی تھی روپے پیسے کا کوئی لالچ نہ تھا کہ رشوت کی تمنا ہوتی ویسے بھی میں ایک نوجوان لڑکی کے قتل کے مقدمے کو رشوت لے کر حضم کرنے کے حق میں نہیں تھا ان وقتوں میں جو کیس ذرا پیجیدہ اور مشکل ہوتا تھا اس کو ہم بڑی دلچسپی سے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور مشکلات سے لطفت نوز ہوتے تھے بعد میں ایسے کیسوں کو ہم اپنا کارنامہ خیال کرتے تھے آج کل میرے ہی عزیز پولیس والے ہیں جو موٹر کارے رکھنے کے شکین ہو گئے ہیں ہر طرف رات و رات دولت مند بننے کی دور لگی ہے رشوت کا دور دورہ ہے افسوس کہ میرا پیارا ملک کدھر جا رہا ہے حکومت کو بھی یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ پولیس والے جتنی ڈیوٹی دیتے ہیں اس کے مقابلے میں ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں یہ بھی رشوت کی ایک وجہ ہے میں تمہارا نظرانہ قبول کر لوں گا میں نے کہا پہلے تم اپنی ماں کو پیش کرو پھر لینے دینے کی بات کریں گے میرے صاف انکار نہ کرنے پر سانول پر امید ہو گیا اس نے بتایا کہ فلاں گھر میں اس کی ماں بیٹھی ہے کسی کو بھیج کر بلوالیں میں نے کسی کونسٹیویل کو بھیجنے کی وجہ نمبردار کے گھر کی ایک ملازمہ کو بھیجا کہ وہ فلاں گھر میں جائے اور سانول کی ماں کو یہ کہہ کر ساتھ لے آئے کہ سانول بلا رہا ہے ذرا دیر بعد ہی ذرا دیر بعد میں ہی وہ ملازمہ ایک ادھیر عمر عورت کو ساتھ لے کر ہجرے میں آ گئی ہجرے میں ایک تھانے دار کو دیکھ کر اس کا رنگ ایک دم اڑ گیا میں نے سب سے پہلے جو چیز نوٹ کی وہ اس کی پیشانی پر موجود مسہ تھا وہ ایک بھاری بھر کم عورت تھی اس کے چہرے کے نقوشت سے سختی اور کرختگی جھلکتی تھی میں نے روشن کی ماں اور بیوی کو وہیں بلا لیا جو ہی وہ ہجرے میں داخل ہوئیں ان کی نظر سانول کی ماں پر پڑی تو وہ چونک گئیں یہی ہے وہ مکار بڑیا حسنہ نے کہا یہی ٹنگ ہمارے گھر میں رکھ گئی تھی میرے شوہر اور دیور کو اس کمبخت کی وجہ سے خوالات میں رہنا پڑا ہے کیس مکمل ہو گیا تھا راز کھل گیا تھا آگے میرا کام تھا میں نے سانول اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا اور انہیں لے کر تھانے آ گیا میں نے تھانے پہنچ کر سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ فوری طور پر علاقہ مجسٹیٹ سے اجازت لے کر شک میں پکڑے گئے دونوں بھائیوں روشن اور زین کو ڈسچارج کر دیا سانول اور اس کی ماں کو زیرے دفعہ چون گرفتار کر کے سات یوم کے جسمانی ریمانڈ کے لیے علاقہ مجسٹیٹ کے پاس بھیجوا دیا مجسٹیٹ نے سات دنوں کا ریمانڈ دے دیا میں نے تفتیش شروع کر دی سانول نے مجھے رشوت پیش کر کے تقریباً اقبال جرم کر ہی لیا تھا میں نے آخری وقت تک سانول کو یہ یقین دلائے رکھا کہ کچھ دے دلا کر اس کی جان چھوٹ جائے گی میں نے استادی طریقوں سے اسے بیان دینے پر بھی راضی کر لیا اسے چونکہ یقین تھا کہ نظر آنا دے کر وہ اپنی گردن بچا لے گا اس لیے اس نے اقبالی بیان دے دیا سانول نے جو بیان دیا وہ میں غیر ضروری تفصیلات حضب کر کے بتا دیتا ہوں سادت پر والے اور بحلول پر والے بال کی یہ کہلاتے تھے یہ ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے تھے بالی کے دراصل ایک مشہور قبیلہ ہے یہ لوگ آپس میں بیان شادیاں کرتے تھے سانول کی شادی بحلول پر کے کرمو جٹ نامی زمیدار کی بیٹی گلو سے ہو گئی گلو بہت خوبصورت تھی مگر شادی کے بعد اس نے چپ چپ اور اداس رہنا شروع کر دیا تھا کسی کے بلانے پر بولتی تھی اور نہ چپی رہتی تھی ورنہ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی پہلے تو سانول اور اس کے گھر والوں نے توجہ نہ دی مگر پھر جب گاؤں کی عورتوں نے ترہا ترہا کی باتیں بنانا شروع کی تو سانول کے دل میں شک کے بچوں نے اپنے پنجے گاڑ دیئے اسے شکونے لگا کہ اس کی بیوی گلو اسے نہیں چاہتی بلکہ شادی سے پہلے کسی اور کو چاہتی ہوگی سانول نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارا خاندان بحلولپور کی نسبت بہت زیادہ خوشحال اور دولت مند ہے گلو کے گھر والوں نے بیٹی کی مرضی معلوم کیے بغیر دولت دیکھ کر اپنے بیٹی ہمارے سر مند دی گلو کبھی کبار شام کو باہر بھی نکل جاتی تھی وہ اکثر بغیر بتائے جاتی تھی سانول کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی بیوی کو سمالو اس کے طور طریقے ٹھیک نہیں ہیں ایک روز رات گئے سانول اپنی زمینوں کے مغربی کنارے کے قریب پہنچا تو اسے درختوں کے جن میں دو سائے نظر آئے خطو خال سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ ایک عورت ہے اور دوسرا مرد سانول کو کچھ شک گزرا اور وہ دبے پاؤں ان کی طرف بڑھنے لگا ذرا قریب جا کر اس نے للکارا تو مرد نے اس پر لاتھی سے حملہ کر دیا سانول نے بڑی پھرتی سے یہ وار بچایا اور برچی سے جوابی وار کیا جو مقابل کی ٹانگ پر لگا مگر یہ وار زیادہ زوردار نہیں تھا وہ آدمی مقابلے پر ٹھہننے کی وجہے بجلی کسی تیزی سے کماد کے کھیتوں میں گھس گیا اور بھاگ گیا سانول نے عورت کو قریب جا کر دیکھا تو وہ گلوں تھی جو کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی اس کے پاس ایک ٹرنک پڑا تھا جس میں تمام سیور اور قیمتی کپڑے رکھے ہوئے تھے وہ اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو رہی تھی سانول اس کو پکڑ کر گھر لے آیا اور کارٹ کبارٹ سے بھرے ایک کمرے میں بند کر دیا اس نے اپنی ماں کو تمام صورتحال بتائی دونوں ماں بیٹے نے مشورہ کر کے گلوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا سانول نے ٹوکہ لے کر اس کی گردن کارٹ دی گلوں تڑپ رہی تھی کہ اس نے قریب پڑی برچی اٹھا کر اس کے سینے میں اتار دی اب لہش کو ٹھکانے لگانے کا مرحالہ تھا یہاں آ کر ان دونوں ماں بیٹوں کی مت ماری گئی اور انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ لہش کو کیسے چھپائیں آخر سانول نے لہش کو ٹرنک میں ڈالا اور اپنی ماں اور بھاوج کو لے کر بیل گاڑی میں بیٹھ کر دتوال چلے گئے سانول کا خیال تھا کہ وہیں کہیں ٹرنک رکھ کر نکل آئیں گے مگر پھر جب وہ روشن اور زین کے گھر سے لسی پی رہے تھے تو انہوں نے ٹرنک ان کے گھر رکھوا دیا اور وہاں سے نکل آئے میں نے سانول کا اقبال جرم تحریر کر کر اس کا انگوٹھا لگوا لیا پھر میں نے اسے آلائے قتل برامت کرانے کو کہا تو اس نے بتایا کہ وہ اس نے اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے میں اسے ساتھ لے کر ان کی حویلی چلا گیا میں نے نمبردار اور ایک تو موسیس آدمیوں کو ساتھ لے لیا ان موسیس گواہوں کی موجودگی میں سانول نے ایک کارٹ کبار سے بھرے کمرے سے ٹوکا اور برچی نکال کر مجھے دی میں نے موقع کے مطابق کاغذی کارروائی کی اور گواہوں سے آلائے قتل کی برامتگی پر تستغط کرائے جہاں گلوں کو قتل کیا گیا تھا وہاں صفائی کے باوجود خون آلود مٹی موجود تھی میں نے یہ مٹی بھی کھرج کر پارسل بنا لیا اور سربا مخر کر دیا اس کے بعد میں نے سانول کی ماں سے بیان لیا جو سانول کی بیان کی تصدیق کرتا تھا میں نے اس سے پوچھا لیکن ان کے ساتھ دوسری عورت کون تھی اس نے بتایا کہ دوسری عورت اس کی بڑی بہو تھی میں نے اسے بھی تھانے بلوا لیا اس نے بیان دیا کہ اس قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسے سارے حالات معلوم تھے اس نے چھپ کر گلوں کے قتل کا سارا منظر دیکھا تھا میں نے اس عورت کو ڈرا دھمکا کر بادہ ماف کوا بننے کو کہا جس پر وہ بخوشی تیار ہو گئی پھر ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب میں مقدمہ تیار کر کے کیس عدالت میں پیش کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا تو ایک دن سبح سویرے ایک جوان آدمی تھانے میں میرے پاس آ گیا اس نے جب اپنا نام بتایا تو میں چونک اٹھا وہ شمس تھا گلوں کا آشنا اس نے اطراف کیا کہ وہ اور گلوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے مگر برادری مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی پھر گلوں کی شادی سامل سے ہو گئی اور حسنے کھیلنے والی گلوں کو چپ لگ گئی شمس گلوں سے ملنے کے لیے اکثر سادت پر چلا جاتا تھا گلوں اس سے ملتی تھی اور رو رو کر کہتی تھی کہ اسے اپنے ساتھ لے جائے آخر شمس نے شمس اسے گلوں کی حالت برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے بھاگ نکلنے کا فیصلہ کر لیا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں سنا چکا ہوں شمس نے بتایا کہ وہ اس ڈر سے غائب ہو گیا تھا کہ ٹانگ کے زخم کی وجہ سے پہچانا جائے گا اور سامل اسے قتل کرا دے گا اب اسے پتہ لگا تھا کہ گلوں قتل ہو گئی ہے تو وہ سامل کے خلاف بیان دینے آیا تھا میں نے اس کا بیان لے لیا اور اسے گوائی کے لیے بھی تیار کر لیا اس نے کہا کہ وہ اپنی گلوں کے قاتل کو فانسی دلوانے کے لیے ضرور گوائی دے گا گلوں کے ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مگر مجھے اس بزدل عاشق کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی وہ اپنی محبوبہ کو موت کے موں میں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلا تھا اور اب وہ مگر مچ کے آنسو بخا رہا تھا میں نے کیس بڑا مضبوط بنائے تھا ثبوت بھی مہیا کیے تھے بعد ہم آپ گواہ بھی موجود تھا شمس کی گواہی بھی بڑی اہم تھی عدالت نے سامل کو عمر قید اور اس کی ماں کو سات سال قید سنائی تھی